اور ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے خون جمع دینے والی سردی میں گیس نایاب ہو گئی گیس پریشر میں کمی کے باعث گھروں میں چولہ ٹھنڈے پڑ گئے گھرلوس آرفین پریشان ہوتلوں سے کھانا کھانے پر مجبور کئی افراد بے روزگار بھی ہو گئے کئی شہروں میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا مختلف جگہوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے مسائل بڑھ گئے حکومتی وزرہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے آجز آ گئے آتف خان کہتے ہیں سوبے میں گیس کا مسئلہ ابھی سے نہیں ہے معاملہ حل کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ہماری سوبے کا سپیشلی سردیوں میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے لوگوں کو تو یہ پرانے زمانے سے ایک مسئلہ آ رہا ہے جس طرح کوئٹا میں تھا کہ بلوچستان میں سوی سے گیس دکلتی تھی پورے پاکستان میں جاتی تھی وہاں نہیں جاتی تھی اس طرح کی ایشوز ہیں اور یہ ہمیں حل کرنے ہوں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہریوں کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی ہے حکومت عوام کے مسائل ختم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی عوام کو دوبارہ لکڑی کا دور یاد کروا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لپی جی پر سب سیڈی دینے کا اندیاد ہی دے دیا گیا ہے